اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو ہے یہ ساہیوال نسل کی ایک گائے ہے اس کو جو ہے وہ ہم آرٹیفیشل انسیمنیشن کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے کس طریقے سے ہم نے جو ہے یہ آرٹیفیشل انسیمنیشن کی جو ٹیکنیک ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ جانور کو ہم نے پراپر طریقے سے ریسٹرین کرنا ہے کہ وہ کابو کیا جائے اس کو کابو کرنے کے بعد اگلا سٹیپ جو ہوگا پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہم نے لینا ہے کہ ریکٹم میں ہمارے پاس جو ہمارے دوست ہیں ٹیکنیشن صاحب وہ کیا کرتے ہیں کہ ریکٹم میں ہاتھ ڈالیں گے ریکٹم میں ہاتھ ڈالنے کے بعد جو گوبر ہوگا وہ اس کو باہر نکالیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپروچ کرنے کے بعد اندر جو ہے وہ ہیٹ کو چیک کریں گے تو میں چلتا ہوں اپنے دوست کے پاس تو اسلام علیکم جی تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جانور آپ نے اس وقت سامنے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہیٹ میں آیا ہوا ہے تو یہ کس ٹائم ہیٹ میں آیا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے کہ ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اس کی ہیٹ ٹیکٹ ہوئی ہے اور آپ ہم اس کو ہیٹ چیک کر رہے ہیں پراپر ہیٹ اس کی ٹیک کرنے ہیٹ ہاتھ ڈال کے جب ہمیں تصل ہی ہو جائے یہ پراپر ہیٹ میں ہے ہم اس کی ہیٹ سے گوشن کر دیں گے تو آپ پھر اس کی ہیٹ چیک کریں تاکہ ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے ہیٹ چیک کرتے ہیں ذرا ہمیں ریکٹم میں ہاتھ ڈال کے یہ سب سے پہلے جی یہ انہوں نے گلو اپنے ہاتھ پہ ڈالا اور اس کے بعد یہ لوبریکینٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوبریکینٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ جانور کو جب ریکٹم میں یہ ہاتھ ڈالیں گے تو جانور جو ہے وہ بلکل ریلیکس فیل کرے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ انہوں نے ہاتھ اپنا جو ہے یہ ریکٹم کی طرف ہے اور ہاتھ کو آگے انہوں نے اس طریقے سے موڑا اور آہستہ آہستہ سے جو ہے یہ ریکٹم میں جو ہے یہ اپروچ کریں گے تو یہ بڑا ہی زبردست طریقے سے لوبریکینٹ یوز کر کے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر تو ریکٹم کے اندر گوبر وغیرہ ہوگا تو یہ پہلے گوبر کو جو ہے وہ باہر نکالیں گے یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ٹیکنیک جو ہے یہ گوبر پہلے باہر نکال آیا ریکٹم بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر نیکسٹ اگلا سٹیپ جو ہے یہ پھر اپروچ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھتے بھی جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ جناب سرویکس تک ان کی اپروچ ہو گئی ہے تو یہ سرویکس اب جو ہے یہ جب ہیٹ میں جانور ہوتا ہے تو اب آپ کو نارمل سرویکس اور ہیٹ میں آنے والے سرویکس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ تھوڑی سی سویلن ہوتا ہے یہ سویلن ہوتا ہے یہ سویلن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہارن بغیرہ ہیں وہ بالکل ٹھون میں ہوتے ہیں اور سکریشن بعض جانور پہلے ہی خارج کا جو پہتا ہے مطلب جب آپ پلپیشن کرتے ہیں تو وہ پھر سکریشن بھی جو ہے سکریشن خارج کر رہا ہوتا ہے تو اب آپ کا یہ جانور پراپر ہیٹ میں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ انہوں نے ہیٹ اس کی چیک کر لی اب جو سیکنڈ سٹپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اس کا سٹرہ تیار کریں گے ٹھیک ہے سٹرہ تیار کرنے کے لیے جو پہلا سٹپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پانی جو ہے وہ بالکل جو ہے تھائنگ کے لیے تھائنگ کے لیے جو تھائنگ پارٹ ہے سنتیس ڈگری سینٹی گریٹ پہ ہمیں جو ہے وہ پانی چاہیے ہوگا ہاں جی آپ جو ہے تھائنگ پارٹ ادھر لے آئے نا تاکہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ آپ نے یہ کیونکہ اے آئی کا جو کام ہوتا ہے یہ بڑا کوئکلی ہوتا ہے تو انہوں نے یہ تھرموس مطلب یہ پانی کے لیے تھائنگ پارٹ پہلے ہی تیار کیا ہوا ہے تو اس میں آپ ذرا ٹمپریچر چیک کر لیں تاکہ ہمارے جو سامین ہیں دوستیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیمن تیار ہوتا ہے تو یہ تھرما میٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کا آپ ٹمپریچر چیک کریں گے تو یہ بڑا سائنٹیفکلی کام ہے تاکہ ہر چیز آپ کے سامنے آ سکے تو یہ ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے پانی کا 37 ڈگری سینٹی گریٹ ہونا چاہیے تو یہ چیزیں پہلے تیار آپ کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو جب آپ اے اے کریں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے یہ پھر پرابلم نہ ہو تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ سیمن کی جو ہے وہ تھائنگ جو ہے پانی کا پہلے ٹپریچر چیک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر اس میں ہم سیمن ڈالیں گے تاکہ تھا ہو سکے 40 ڈگری سینٹی گریٹ 40 سیکنڈ کے لیے 30 to 40 سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ سیمن اس میں ڈالا جائے گا تو یہ کتنے ٹائم میں آپ ٹمپریچر اس کا چیک کرتے ہیں 30 سے 35 سیکنڈ میں انہوں نے تھرمامیٹر جو ہے یہ پانی کے اندر رکھا اور یہ اب چیک کر لیں گے تو یہ 37 ڈگری سینٹی گریٹ پہ اب اس میں آپ سٹرہ ڈال دیں گے سٹرہ ڈال دیں گے جی چلے جی آپ سٹرہ اس میں جو ہے وہ اپنا ڈالیں تاکہ جو ہے یہ ہم اس کی AI کا جو پراسس ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں بس اس میں آپ اپنا سٹرہ جو ہے وہ ڈالیں نائٹروجن کنٹینر سے یہ جو ہے وہ سٹرہ ڈالیں گے جس کا ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس 196 ڈگری سینٹی گریٹ ٹمپریچر میں جو گیس ہے نائٹروجن گیس ہوتی ہے مائنس 196 ڈگری سینٹی گریٹ تو اس سے جو ہے یہ اپنا سیمن جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے وہاں سے جو ہے یہ سیمن لے کے تو یہ تھائنگ پارٹ جو ہے یہ اس میں ڈال دیا جائے گا تاکہ سیمن جو ہے وہ تھا ہو سکے تھا ہونے کے بعد پھر جو ہے یہ گن میں لوڈ کیا جائے گا اور گن میں لوڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ پھر جانور کے اندر جو ہے یہ اس کو انسیمنیٹ کیا جائے گا تو یہ جو ہے یہ بڑا ہی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے ہر سٹیپ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ایک بھی سٹیپ یہ مس ہو جائے سیمن ہینڈلنگ اچھی نہ ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے کر دی ہے تو یہ سیمن پارٹ میں سیمن اتنی دیر تک آپ اپنی گن ریڈی کریں گے یہ آپ تھوڑا سا ادھر سامنے آ جائیں تاکہ ہمیں گن اور شیت ہمیں ہمارے آڈینس کو دکھا سکیں یہ شیت ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں اے آئی گن ہے یہ شیت کا کیا فنکشن ہے تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں یہ شیت سیمن کو آگے یوٹس کے اندر کام آتی ہے تاکہ سیمن اس کے اندر محفوظ رہے اور یہ تو میٹن کا بنا ہوئے اس کے ذریعے تو کوئی اندر زخم بغیرہ وہ بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کی بھی فاضد کرتی ہے تاکہ اندر کوئی مسئلہ نہ بنے اور یہ سیمن کی فاضد کے لئے بھی ہے ٹھیک ہو گیا تاکہ سیمن اندر یوٹس نہ پہنچایا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سیمن ہولڈر کے ساتھ جو ہے یہ انہوں نے فورس ایپ کے ساتھ سیمن کو جو ہے یہ ایک سائیڈ سے یہ سیمن کی دو سائیڈز ہوتی ہیں سٹراہ کی یہ دو سائیڈ ایک کو کہتے ہیں یہ درپ ہوتا ہے پلاگ اس کا پلاگ ہوتا ہے جس کو کٹن نمہ ہوتا ہے یہ اس کو فیکٹری اینڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا پانچ ہوتا ہے دوسری سیڈ پانچ والی تو آپ اس کو پانچ والی سیڈ پانچ والی سیڈ بس آپ اس کو کٹیں تاکہ یہ سیمن جو ہے وہ ہمارا جلد از جلد آپ اس کو لوڈ کریں اور انسیمنیٹ کریں تو یہ آپ نے ایک سائیڈ کٹ کے شیت کے اندر آپ نے اس کو لوڈ کر دیا جی ٹھیک ہے اب یہ گن کے اوپر آپ نے یہ شیت اس طریقے سے آپ نے فکس کر دی آپ اس کو جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے وہ یہ اب آپ جو ہے لاسٹ سٹیپ پہ پہنچ چکے ہیں پھر اگین ریکٹم میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے گا اور فورٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ کا جو یہ ہے انگل بنا کے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سرویکس کو اپروچ سرویکس کو آپ نے اپروچ کیا ہے جی سرویکس کو اپروچ ٹھیک ہے تو اب یہ گن جو ہے یہ سرویکس کے راستے اگر یہ گن وغیرہ اڑ جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں جی تھوڑی سی سرویکس کو پھر آگے کی طرف دکیل ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ساہی وال نسل کی کاؤ کو جو ہے یہ انہوں نے سیمن جو ہے یہ تو یہ سیمن پھر کہاں پہ جا کے آپ اس کو چھوڑتے ہیں جی گن باڈی آف یوٹرس میں جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو راد ہے باڈی آف یوٹرس باڈی آف یوٹرس تک جو ہے یہ راد جا کے تو نیچے سے یہ اپنے ہینڈ کو جو ہے یہ پوش کریں گے اور سیمن جو ہے یہ ادھر جو ہے وہ ڈیپازٹ کر دیں گے تو یہ اس طریقے سے ہمارا جو پروسیجر ہے آرٹیفیشل انسیمنیشن کا یہ مکمل ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ پروسیجر مکمل ہوا تو تھینکیو بہری مچ رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے یہ ہمارے سٹوڈنٹس کو ہمارے جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ تھے ان کے لئے یہ ہمیں سیشن جو ہے یہ ریکارڈ کرنے کا موقع دیا تھینکیو بہر مچ بہت شکریہ السلام علیکم